اسلام علیکم آپ کی اپنے یوٹیوب چینل اصلی نوز میں خوش آمدید ایک سیپٹیمبر کو فلائٹ کھل جائے گا بیس سیپٹیمبر کو فلائٹ کھل جائے گا اس طریقے کی نیوز آج کل بہت زیادہ سنی جا رہی ہے میرا دوست ہے وہ بتا رہا تھا کہ میرا کفیل نے مجھے بتایا کہ آپ کسی ایجنٹ کے پاس نہ جائیں اگر ویکسین لگوا رکھی ہے تو سعودی عربہ ایک سیپٹیمبر کو فلائٹ کرا کر آ جائیں یا بیس سیپٹیمبر کو فلائٹ کرا کر آ جائیں ایسا بتا دوں کہ ایسا ابھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے یہ سب آفواہ ہیں این افواہ پر نہیں جائیں پہلا بات تو یہ ہے بھائی کہ جتنا لوگوں نے بھی انڈیا میں ویکسین لگوایا ہے اگر ان کو سعودی عربہ جانا ہے تو وہ کسی دوسرے دیش سے ہوتا ہوا سعودی عربہ جا سکتا ہے چودہ دن کا کارنٹین کر کر وہاں پر چودہ دن سٹے کر گئے اس کے بعد یہ سعودی عرب میں انڈیا کی نہیں ہے انٹری ہے سپہلے انٹری نہیں ہو سکتا ہے ابھی ڈائریکٹ فلائٹ بلکل بھی کوئی سٹارٹ نہیں ہے اور ابھی پھر اگر تیسری رہے چارو ہو گئی انڈیا میں ابھی ڈیڑھ لاکھ کیس انڈیا میں کرونا کے آئے ہیں تو پھر بہت لمبا بینٹ لگے گا فلائٹ کا بہت زیادہ لمبا بینٹ لگنے والا ہے ابھی ڈیڑھ لاکھ کیس آئے ہیں آج فلائٹ کھلنے والا تھا انڈیا میں ڈومیسٹک فلائٹ لیکن وہ نہیں کھولا گیا کیونکہ ابھی انڈیا میں بہت حالہ صحیح نہیں ہے اور کیس بڑھنے پہ رہی ہیں ڈیڑھ لاکھ کیس بہت یہ بتاتی ہے نہیں اس کے یہ دوبارہ سے تیسری لہر کے آمد کا سبب ہے آپ لوگ مزاک نہیں سمجھے اس بات کو مزاک سمجھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں انڈیا میں کہ جن کا روزگار جن کا گھر صرف سعودی عرب سے ہی چلتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ طولہ کرز لیں اور دوسری کنٹری سے ہوتے ہوئے ادھر سعودی عرب آ جائیں تاکہ آپ طولہ کچھ کما لیں اور اپنا گھر چلا لیں کیونکہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ فلائٹ بہت لمبا بینٹ ہونے والا ہے دوبارہ سے اور اگر آپ کے تیسری رہر آگئی اور بینٹ ہو گیا فلائٹ تو بہت لمبا بینٹ ہوگا اور فاؤ کے چکر میں بلکل بھی نہیں رہیں کہ ایک تاریخ کو کھل جائے گا دو تاریخ کو کھل جائے گا ساتھ تاریخ کو کھل جائے گا یا بیس تاریخ کو کھل جائے گا ابھی کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے اپ ڈیٹ ہوگی تو بہیں انشاءاللہ ضرور آپ کو اپ ڈیٹ ہوں گا اور سعودی عرب میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب سعودی کی گورنٹ لیتی ہے نہ کہ کوئی عام بندہ لیتا ہے تو جو لوگ بھی یہ بول رہے ہیں کہ اس تاریخ کو فلائٹ کھل جائے گا وہ سب اپ آئے ہیں ابھی کوئی ایسی اپ ڈیٹ کوئی ایسی نیوز نہیں ہے اور ابھی کوئی امید بھی نہیں ہے کیونکہ کافی لمبے سمیں سے جب سے کرونا کی سٹارٹ ہوا ہے تب ہی سے یہ فلائٹ بینٹ ہے ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ مزاق نہ سمجھتے ہوئے اور آ جائیں فلائٹ میں اپنا مزاق نہ سمجھیں اور دوسرے کنٹری بائی تھرو فلائٹ کریں اور سعودی عربہ پہنچیں اور چودہ دن کا کارنٹین کر کر انشاءاللہ اگر کوئی فلائٹ کے اپ ڈیٹ ہوگی تو میں ضرور اپ ڈیٹ ہوں گا لیکن میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اپنا روزگار رکھیں اور سعودی عربہ پہنچیں تاکہ گھر چل سکے میں خود بہرین کنٹری میں ہوں یہاں پر جوپ کے نہیں آیا ہوں یہاں بہت صحیح حالات نہیں ہیں بہت بیکار حالات ہیں مجھے آج دو مہینے یہاں پر آئے ہوگئے ہوگئے لیکن ابھی تک میں یہاں پر ڈیوٹی نہیں گیا کیوں کیوں کہ کام نہیں ہے حالات صحیح نہیں ہیں میں خود ادھر سعودی عرب میں جو جن کا روزگار لگا ہوا ہے وہی لوگ جائیں اور جو نئے ہیں وہ بالکل نہ جائیں بھی اور بہرین تو کاس کر کے کیونکہ یہاں بہرین کے بہت برے حالات ہیں اور کوئی انفرمیشن ہوگی تو میں انشاءاللہ کو نیوز دوں گا اپ ڈیٹ آتی شکریہ اس چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کریں اور شیئر کر دیں پلیس سپورٹ کریں جائیں جائے بھارات موسیقی موسیقی